اسلام علیکم میں ہوں یاسر کرشی یہاں پر ہم جانے گے پی ایم ایس 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 کے بارے میں یعنی کی پرائیم نیشٹر سپیشل سکولرشپ سکیم کے بارے میں کیا سٹیپس رہتے ہیں کس طرح سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کیا کیا آپ کو ضرورت پڑے گا کیس طرح سے سلیکشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پی ایم ایس ایس کی اس پر دوستو چینل پر نئے ہو سبسکراب ضرور کر لیجئے گا آپ کے لئے ایمپارنٹ انفارمیشن ہ ہم اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں ہمارے سے چھوڑنے کے لئے تو یہاں پر سب سے پہلے تو یہ جمعون کشمیر کے سٹوڈنٹس کے لئے یہاں پر ایوری ایئر سٹوڈنٹس جو ہے وہ پی ایم ایس ایس کے تروں آؤٹ آف سٹیٹ باہر کے مطلب جو سٹیٹس ہیں وہاں پر ایڈمیشن لیتے ہیں اور اس سکولرشپ کے تروں جو ہے ڈیفرنٹ کورسز میں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو اپلیکشن فارم فل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو میں بتا دوں ڈاکومنٹس یہی ٹین ٹویلتھ پر آپ کو وہاں پر انکم سیرٹیفیکٹ کی ضرورت بڑھتی ہے ٹھیک ہے اور انکم سیرٹیفیکٹ آپ کو بنا لنے پر سٹیپ یہ ہو گیا دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سیکنڈ سٹیپ میں ڈاکومنٹ ویریفیکشن ہوتے ہیں جو آپ نے ڈاکومنٹ وہاں پر اپلوڈ کی ہے وہ آپ کو ویریفائی کروانے پڑیں گے جیسے آپ جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر انہی کالوجز میں پہلے ڈ سٹیپ جو ہوتا ہے ویریفائی ہونے کے بعد جیسے آپ آپ نے انکم سیرٹیفیکٹ جو ہے وہ دی ہے کیا اس کی کریکڈ ڈیٹ ہے کیا ایسا ہے مطلب سب تحصیل دار وغیرہ سب جو ویریفائی ہوتے ہیں تو ویریفیکشن ہونے کے بعد وہ جانتے ہیں کہ یہ جمہو کشمیر کے سٹوڈنٹ ہی ہے یا کہیں باہر سے کوئی تو نہیں ہے تو مطلب ڈاکومنٹ ویریفائی ہونے کے بعد آپ کی کانسلنگ ہوتی ہے کانسلنگ میں آپ کو جمہو یا فیر سرنگر جس طرح سے بھی ک کانسلنگ کیё پکہ پلیس ملتی ہیں آپ کی لوکیشن نیست کے حساب سے جمہو ریجنیاں کو سب کو جمہو ہی جانا پڑتا ہے تو یہاں پر جمہو صاحب cooperation ہوتی ہے یا مثلا میں آپ کی کانسلنگ ہوگی آہ کانسلنگ پر آپ کو ملتے ہیں جو آپ کوئیvin اپلائی کر سکتے ہیں جو بھی کارس کو آپ کو کوئی کارس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کو بھیتْ خاص کی آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے کہیں تو اسی کے طرح پی ایم ایس اس کے طرح آپ نے اپلائی کیا ہو اور آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ بھی آپ کو سکولشپ ملے گی جیسے تو یہ مطلب اس طرح سے آپ کو سکولشپ جو ہے وہ ملتی ہے آپ کو کانسلنگ جو ہے کانسلنگ میں آپ کو فرم اللہٹ ہوتی ہے کالج اور آپ کو اس ڈیٹ کی اندر اندر کالج کو جائن کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس کالج کو جائن کر لیتے ہو تب سے آپ کو پھر وہاں سے سارا انفرمیشن دینی پڑتی ہے اور تب سے آپ پھر سکولشپ اس کورس میں کر سکتے ہیں یہ آپ کو سکولشپ جو ہے مطلب کہ کانسلنگ کے بعد آپ کو کالج اللہٹ ہوتا ہے کالج میں آپ کو ریپورٹ کرنی ہوتی ہے تو اس طرح سے پھر آپ کالج کی ساری انفرمیشن جو ہے وہ اپڈیٹ کریں گے پھر آپ کو سمسٹر وائز یا پھر ایرلی وائز جو ہے وہ آپ کو آپ کی کورس کی فی ہوسٹل فی اور ساری جو فی ہے وہ پی ایم ایسس کے طرح آپ کی اکاؤنٹ میں اور یہاں پر کالج کے یہاں پر اکاؤنٹ میں ساری جو سکولشپ پہ وہ پہنچ جاتی ہے سیمپل ڈگری کے لیے تھرٹی تھاؤزن پر سمسٹر ٹھیک ہے یہ ملتا ہے سٹوڈنٹس کو تو یہ اس طرح سے یہ پروسیجر رہتا ہے پی ایم ایسس کا اگر آپ جانا چاہتے ہیں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ فیل کر سکتے ہیں پی ایم ایسس کے لیے اوکے سو یہ کچھ انفارمیشن تھی شاڑ میں خوب آپ کو اس سے ہیلپ ملی ہوگی اگر ہیلپ ملی تو ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی لائک بھی ضرور کیجئے لائک کا کچھ مطلب انکراج ملتا ہے کام کرنے میں ٹھیک ہے نا سو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ